شادی کی اٹھارہ سال بعد اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تھا اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی یعنی بھاگ کر اس کے شوہر اظہر نے جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اسے کبھی احساس ہونے نہ دیا اس نے جو وعدے اس سے شروع دن سے کیے تھے وہ پورے بھی کیے زندگی کی ہر خوشی اسے دے دی اسے رانی بنا کر رکھا اس کی ہر خواہش پوری کی یہاں تک کی شادی کے پانچ سال بعد اس کے ماں باپ کو بھی رازی کر کے معاملات پہلے جیسے کر دیئے مگر آج وہ پشتاوے کی آگ میں جل رہی تھی اسے احساس ہو گیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کا شوہر اظہر اپنی بیٹی جو کی ابھی سترہ سال کی تھی اس کی شادی کرنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے شوہر کے اس فیصلے کے خلاف تھی اس کا خیال تھا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے اسے آگے پڑنا ہے جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کی شادی کریں گے تب اظہر کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی اس نے کہا دیکھو جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تمہاری عمر بھی سترہ سال تھی اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی تمہاری طرح نہ مہرم رشتے میں بند کر مجھے چھوڑ دے اور بھاگ جائے ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش پرلاپٹکا تھا وہ پشتاوے کے گھیرے میں جا گری تھی اس کی مکمل خاموشی پر اظہر نے بہت سی وضہاتیں دی تھی اور اسے ریلیکس کرنے کی بھی بہت کوشش کی مگر اس کا دل ویران سا ہو گیا تھا ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ آج کیا کر رہی ہے بنت ہوا نامہرم کی خاتیر اپنے ماں باپ کے بھروسے اور پیار کو بھلا رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں ماں باپ سے تلق کلامی کر رہی ہیں اور آخر کار ان کی محبت کے سلا میں ان کے ماتے پر کالک مل دے جاتی ہیں تاکہ اس کے جانے کے بعد کبھی وہ سر اٹھا کر جی نہ سکے کسی والدین کو بیٹی بری نہیں لگتی لیکن آئے دن بیٹیوں کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں اے میری بہنوں اپنے کردار کو مضبوط بنائیے کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاتیر اپنے ماں باپ کے برسوں کی محنت محبت اور شفقت کو مت بھولنا یہ وعدے صرف تمہیں فسانے کے جال ہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے کیا وہ پیار نہیں جو تمہیں تمہارے والدین دیتی ہیں ماں باپ تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتی ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچانا کیونکہ کل کو آپ کو بھی ماں بننا ہے یاد رہے مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا اور عورت سفید چادر جس پر ذرہ برابر بھی داگ لگ جائے تو سب کو صاف نظر آتا ہے اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنما بنا دیتی ہیں داگ لگنے سے پہلے سنبھل جائیے اے میری بہنوں اپنا رکھ تبدیل کر لیں اپنے والدین کی عزت کو پہچانیے اپنے والدین کی شفقت کو دیکھئے اپنے والدین کی محبت کو محسوس کیجئے آپ یہ جو کھیل کھیل رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا کھیل کھیلے سور جائیے سدھر جائیے سمھل جائیے اور صحیح راستے پر آئیے اسلام کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اپنے ماں باپ کی عزت کو اس طرح نہ اچھا لیے کیونکہ آپ کو بھی ایک دن ماں بننا ہے موسیقی 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 موسیقی